بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 3 دسائنس فیکٹر اس کا ہم سٹڈی کر رہے تھے یونٹ نمبر 2 دسائنی مل ورڈ جنوروں کی دنیا کل ہم نے اس کے پڑھا تھا ٹاپک نمبر 1 لائف سائیکل لائف سائیکل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برت سے لے کر ڈیس تک جتنی بھی ان کی لائف میں چینجز آتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے ان کا لائف سائیکل ہوتا ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مین ٹاپک جو آج ہم پڑھنے جائیں گے وہ کیا ہے ٹاپک نمبر 2 گروہ اور چینج گروہ بڑھنا یا چینج کا کیا مدد ہے تبدیلی بڑھتے بھی ہیں تو ظاہری سی بات ہے جب بڑھتے ہیں تبدیلی آتی ہے جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کے جو ہیں وہ تو اور طریقے اس کو کلر اور ہوتا ہے جیسے تھوڑا تھوڑا سا وہ بڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی شکل جائے وہ تبدیل ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے تو گروہ اور چینج جیسے جیسے وہ بڑھتے جائیں گے ان میں تبدیلیاں بھی آتی جائیں گے تو ٹاپک ہے کہ ہر زندہ جو چیز ہے ہر زندہ جاندار ہے وہ کیا ہے اس نے گروہ کرنا ہے اور بڑا ہونا ہے وہ کہتے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا ڈاگ آپ کو دکھا جائے ہے پپی دیاگرام میں کہ ایک دن جو ہے وہ کیا ہے بڑھ کے اس میں تبدیلیاں بھی آ جائیں گی اور جب یہ ایک دن بڑے گا یہ فل کیا ہے ڈاگ کی طرح نظر آئے گا ون ڈے ایک دن دا پپی ویل بی ایس ای بگ ایس ایس ای فل گرون ڈاگ یہ ایک بڑے ڈاگ کی طرح آپ کو دکھائی دے گا ون ڈے دا بی بی فیش مل بی ایس ای بگ ایس ایس ای فلی گرون فیش وہ کہتے ہیں کہ جو فیش کا بچہ ہوتا ہے مچھلی کے بچہ وہ ایک دن کیا ہے بڑا ہو مکمل پوری کمپلیٹ فیش کی طرح دکھائی دے گا یہ آپ کو ایگزیمپلز دی ہیں انہوں نے کہتے ہیں جیسے اس کا بچہ ہے پپی ہے چھوٹا اور فلی گرون ڈاگ ہے انہی کی طرح کچھ اور جندار لوک ویری سیمیلر تھو اوٹ ڈالیز کہ یہ اپنی پوری زندگی میں ایک ہی جیسے دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے ہوتی ہیں بٹ دیئر فیزیکل فیچر ہیو نار چینج بیری مچ کہ اس کی جو شکل و صورت ہوتی اس کی جو فیزیکل جو اس کی ظاہری جو ہیں وہ خد و خال ہوتے ہیں جو ان کی ظاہری وہ ہوتی ہیں شکل صورت وہ کیا ہے تبدیل نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کچھ انیمالز میں ہوتے ہیں سم انیمال لوک ویری سیمیلر سارے نہیں سم کچھ انیمالز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اپنی پوری زندگی میں کہ جیسے دکھائی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے ہوتے ہیں بٹ دیئر فیزیکل فیچر لیکن ان کی جو ظاہری خصوصیات ہوتی ہیں شکل صورت ہوتی ہیو نار چینج بیری مچ وہ کیا ہے زیادہ چینج نہیں ہوتی ان میں زیادہ تبدیلی نہیں آتی نیکس پیج پہ آپ آج ہیں پیج نمبر تھرٹین سم انیمال لک ویری ڈیفرنٹ کچھ انیمالز جو ہوتے ہیں وہ مختلف دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے کچھ ٹائم میں مختلف دکھائی دیتے ہیں وہ بڑے بھی ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں ان کی فیزیکل جو خصوصیات ہوتی ہیں شکل صورت ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے کچھ انیمالز میں کچھ میں آتی نہیں کچھ میں بہت آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ ویری ڈیفرنٹ اپنی زندگی کے مختلف ٹائم میں وہ بہت ہی مختلف نظر آنے لگ جاتے ہیں وہ بڑے بھی ہوتے ہیں ان کے فیزیکل فیچرز جو ہیں وہ بہت زیادہ چینج ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے پانی سے زمین پر مختلف نظر نہیں آتا جب یہ ایک ینگ ہوتا ہے اس کو نام کیا ہوتا ہے اس کو نام دیتا ہے کہتے ہیں جب یہ ینگ ٹیڈ پول ہوتا ہے یہ اتنا ڈیفرنٹ نظر نہیں آتا حالانکہ یہ جو ہے وہ مختلف طریقے سے رہ رہا ہوتا ہے اس ٹیڈ پول کیونکہ جب یہ ٹیڈ پول ہوتا ہے یہ جنگ ہوتا ہے جنگ ہوتا ہے جوان ہوتا ہے یہ کہاں پہاں پہ رہتا ہے پانی میں جیسے یہ بڑا ہوتا ہے بالے ہوتا ہے فروگ کی طرح بڑا ہو جاتا ہے پھر یہ کہہ زمین پر آ جاتا ہے جی اس کو آپ انہوں نے ایکزمپل دی ہے یہ تھا آپ کا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتے ہیں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ جائے گی اللہ حافظ